اے پاپا کب آئیں گے آل میں نے پاپا کو کہا میرے لیے کائٹ لے کے آنا پاپا کہہ رہے تھے اگر آپ پیپڑوں میں پاس ہو گئے نا تو میں آپ کے لیے کائٹ لاؤں گا پچھت کے لیے کتنی میند کرنی پڑتی ہے صبح کا لگا ہوں تھک گیا ہوں اور میرے بیٹے نے کہا تھا کہ میرے لیے کائٹ بھی لے کے آنا اس کی کائٹ کا انتظام کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ نہ ہوگی آج میں تجھے لے کے آئے ہوں اپنے دادا بھو کی فصلوں پہ اور اتر اتنے گھڑے اڑتے ہیں کہ تو دیکھ کے حران ہو جے گا اور ایک اور بات ہے کہ ہم نے کسی بڑے بھائی کو گھڑے نہیں پکڑنے دینا ہم نے گھڑے پکڑنے ہیں اور جو ملتے بھی کریں گا ہم نے اسے گھڑا نہیں دینا ٹھیک ہے نا تو اگر آج پاپا کا ایڈنا نہ لے کے آئے تو میں پاپا سے بولوں گا میں پاپا کو اندر ہی نہیں آنے دوں گا گھر کے میں ایسا کرتا ہوں اب میں اندر چلتا ہوں پاپا آنے رو ہوں پاپا کو دوسرا آئی ہے پھر مجھے شام ہو جائے پھر کوئی مجھے کائیٹی نہ ملے میں ایسا کرتا ہوں وہ فصلوں والی سائد پہ چلتا ہوں ادر گوڑے آتے ہیں اس ٹائم را ٹائم لوگ اڑاتے ہیں اب میں ایسا کرتا ہوں شام ہو گی ہے اب میں جلدی جلدی چلتا ہوں یہ نہ ہو کہ میری دیاری پوری ہو جائے میں گھر چلا جاؤں اس سے پہلے میں وہاں پہ جاتا ہوں فصلوں کی بیک سائیڈ پہ اور گوڑے گھڑوں ہوتا ہوں شاید مجھے کہ مل جائے میرے بیٹے کی وش پوری ہو جائے لاد کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا میں ایسا پڑتا ہوں ہم بھی پکڑیں ہاں چلا ہم گوڑے پکڑنے چلا ہم گوڑے پڑکڑوں موسیقی 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 پیچھا پیچھا لگا ہے اے اوائٹ کٹ گیا بھو آگا پچو 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 اے 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 ایسا پاپا دیکھیں پاپا نینے پاپا میکنے ہیں پاپا کون میں نے کھول بدا کھولا پاپا وہ نہیں لارے پاپا میں نے چاہیانے پھول کرتے ہیں شکر رہا ہے شکر رہا ہے اوہ بہی یہ گڑا میرا مارا ہے یار واقعی آپ کے ہاں جی یار میرا نا ایک بچہ ہے آپ سے بھی چھوٹا اس سے بھی چھوٹا تو مجھے اس نے نا کہا تھا کہ میرے لیے پاپا جی گڑا لے کے آنا تو میں اس کے لیے گڑا لے لوں یار میرا بھپا کو اندر ہی نے آنا تھا نا بھپا میرے ساری کوچھیں نہیں پورے کرتے ہیں انہوں نے اندر سے ہی لوگ لگا لیتا ہوں میں مجبور ہوں یار یار یہ تو مجھے بہت مجبور لگ رہا ہے یہ اپنے بچے کی نا خواہش پوری کرنے چاہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہمی سے گڑا دے دیں گے ہم نے یہ پکڑ لینا ٹھیک ہے بھئی آپ لے لو کوئی بات بہت شکریہ یار آپ اللہ آپ کا بلا کریں کوئی بات اب میں اپنے بچے کے لیے لے کر جاؤں گا اور وہ تو خوش ہو جائے گا اب میں جلدی جلدی گھر جانے کی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایسا کرتا ہوں گھر چلتا ہوں یار آج تم اپنے فصلوں پر مجھے لے کر رہا ہے پھر آج اب نے گڑا پکڑا تو نے اس کے دے دیا یار پاگل ہے وہ اتنا مجبور انسان تھا ہم نے کسی کا بلا کی ہے تو پھر کہ اللہ بھی خوش ہے اور وہ بھی خوش ہے ہمیں اللہ اور دے گا تو بات کیوں نہیں یار سمجھا میری ٹھیک ہے نا ہم کو یہ اور آگے سے چل کے پکڑ لیتے ہیں اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں آج گڑا گھر لے کے جا رہا ہوں شکر ہے میرے بچے کو آج سکون ملے گا اس کی خواہش پوری ہوگی یار اللہ میں بہت گریب ہوں جیسے آپ نے میری یہ دعا کا بول فرمائی ایسے یہ میرے گھر کا گیٹ دروازہ ٹھیک کر دے یار اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بیسہ کرتا ہوں اس کو جب بھی جب دی بلاتا ہوں بیٹا ہم دی آپ لے مجھے یہ باتا ہوں میرا گھر لے کے آیا ہوں ہاں ہاں میں گھر لے کے آیا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ پہلے باہر تو آؤ نہیں آپ کے لئے سرپائز آؤ چلو کھولو کھولو جلدی کھولو میرا بیٹا آیا آپ روئے تھے ہم دی بابا میں بہت رہا ہوں دیکھو اپنی آلت کیا کر لیا آپ نے آنکھیں بند کرو پہلے آنکھیں بند کرو آگے آو نا دروازہ کھول دو آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرو آج کی ویڈیو آپ کو اموشنل اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے مارے چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کریں آل پہ کلک کریں اور اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ بڑوں کا عدب کرنا چاہیے اور باپ جو ہے اپنی اولاد کے لئے بہت محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنی اولاد کے لئے سارا دن کھپتا ہے اور اپنی اولاد کی خواہش پوری کرتا ہے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں اللہ حافظ